بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بائی فسٹیئر کی اسلامیات کی نیو بک ہے اور آج ہم اس کا حصہ علف باب اول کا ٹوپک نمبر تھری کریں گے جمع و تدوین قرآن تو اس میں جمع و تدوین قرآن میں جو پہلا علف ہے درزل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے تو سوال نمبر ون ہے قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں لکھیے تو جواب ہے قرآن مجید کی حفاظت قرآن مجید اس وحی کا تطمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف آتی رہی قرآن مجید قیامت تک تمام بنین و انسان کے لئے آخری مکمل اور لازوال ہدایت کی کتاب ہے اس لئے اس کی بقا اور حفاظت کی اشد ضرورت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا ترجمہ بے شک یہ کتاب نصیت ہم نے اتاری ہے اور یقینا ہم ہی اس کے نیگبان ہیں سورة الحجر آیت نمبر نائن قرآن کریم کے نزول کو صدیاں بیٹ چکی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن پاک موجود ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اچھا اس کا میں نے آنسر اتنا ہی بنایا ہے اگر ہم اس کا بہت لانگ کریں گے تو پورا یہ جو ٹوپک ہے یعنی یہ جو دو پیجز ہیں پورے اس آنسر میں آ سکتے ہیں لیکن چونکہ کچھ اور بھی آنسر ایڈ کرنے تھے تو اس وجہ سے میں نے تمام نہیں دیا کیونکہ آگے جو کچھ آنسر ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں لیکن وہ آنسر کچھ الگ ہیں آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے سوال نمبر ٹو ہے اید نبوی میں قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی جواب تدوین قرآن مجید قرآن مجید کی تحریر کے جمع کرنے ترتیب دینے اور سنوالنے کے عمل کو تدوین کہتے ہیں قرآن مجید کی تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی کے ذریعے نازل ہونے کے بعد کتابی شکل میں جمع کرنا قرآن مجید آسان سے یعنی آسانی سے تحریری یا کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا بلکہ وحی کے مختلف طریقوں سے لفظی انداز میں نازل ہوا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقوں سے محفوظ فرمایا ایک حفظ کے ذریعے اور دوسرا تحریری شکل میں یعنی یاد بھی کرتے رہے صحابہ کرام اور دوسرا کیا ہوا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے بھی رہے ہیں قرآن مجید کی تدوین کے درزل تین ادوار ہیں پہلا دور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں عرب پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں تھے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی مکہ میں چند لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں خلفہ راشدین بھی شامل ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا خاص طور پر اس زمانے میں کاغذ کی سہولت کم ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی کتابت چمڑے جلد نمہ جھلی پردے چکنے پتھر خجور کے پتوں لکڑی کی تختیوں اور چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وہی نازل ہوتی تھی آپ ایک کاتب کو بھلا کر ہدایت فرماتے تھے کہ نازل شدہ آیات کو فلان صورت کی فلان آیت آیت کے بعد چامل کیا جائے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید حفظ بھی کرتے جاتے تھے اور مختلف چیزوں پر وہ صورتیں اور آیات لکھتے جاتے تھے اس طرح پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طور میں لکھ کر مکمل ہوا تو چونکہ عید نبوی کا پوچھا گیا تھا تو ہم نے صرف اس میں عید نبوی ہی کے بارے میں لکھنا ہے اب حصہ بے ہے دردل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے تو سوال نمر ون ہے عید صدیقی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جواب سعیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہیں زکاة کے منکروں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کاروائیاں کرنی پڑیں جنگ ایمامہ میں مسلمہ قذاب سے زبردست مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں سیکڑوں قرآن مجید کے حافظ اور کاری شہید ہو گئے اس علمی نقصان کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشترکہ مشورے سے مختلف تحریروں سے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف میں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی ایک کتاب کی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا سوال نمبر دو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے قرآن مجید کو قریش کے لہجے میں تیار کر کے پھیل آیا جواب کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی حکومت دور دراز کے ممالک میں پھیل گئی تو وہاں لوگوں میں کرت کے لہجوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جہاں لہجوں میں اختلاف ہو وہاں قریش کا لہجہ اختیار کیا جائے کیونکہ قرآن مجید اسی لہجے میں نازل ہوا ہے کوئشن نمبر تری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے کون کون سے علاقوں کی طرف بھیجے جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے ساتھ نسخے تیار کروا کر مکہ مقرمہ شام یمن بیرین بسرا اور کوفہ بجوائے اور ایک نسخہ مدینہ منورہ کے لئے رکھا گیا اللہ کے تحفظ کے وعدے کے مطابق آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے جو نزول کے وقت موجود تھا اب اس کا حصہ جی میں درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں پہلا ہے قرآن مجید نازل ہوا تو علف ہے اس کا صحیح آنصر وحی کی صورت میں دوسرا ہے وحی تحریر کرنے والے صاحبہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں تو اس کا آنصر بے ہے قاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والے ایم سی کیوز نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کا پہلا نسخہ موجود تھا تو اس کا جواب ہے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھیک ہے یہ شروع سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نسخہ جو ہے اپنی ان وائف کو دے دیا تھا فور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو آپشن نمبر جی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مسحف عثمانی کی تعداد تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتابیں بنوائی تھی یعنی جو قرآن کو کتابوں کی شکل میں بنوائی تھا وہ اپنے سات صحیفیں تیار کروائے تھے ہم نے ابھی جواب میں بھی پڑا تھا تو اس کا آنسر ہے آپشن بے سیون تو یہ آج ہمارا جو ہے حصہ اول یعنی جو ہم باپ اول کا قرآن الكریم کے ٹاپکس کر رہے تھے ون ٹو ہو چکا تھا آج یہ تھری بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہمارا باپ اول کا حصہ آلیف کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا گا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمیٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ